دوستو یہاں پر ہم 12 موڈلر کا بورٹ لگائیں گا اور اس کے لئے ہم کٹنگ کرتے ہیں اور یہ روم کے باہر سائٹ کا جو مین گیٹ ہوتا ہے وہاں پر ہم بورٹ لگاتے ہیں جس سے ہم برامدے کی لیڈ لگا سکتے ہیں دوستو ہم نے کٹنگ کر کر کمپلیٹ کر دیا اب یہاں پر ہم کرتے ہیں پائی فٹنگ یہ ہمارا روم کے سامنے کا جو گیٹ ہوتا ہے وہاں پر ہم فٹنگ کرتے ہیں آئیے دوستو سمجھتے ہیں ہلو دوستو آپ کا سواغت ہے الیکٹریشین کی دنیا میں ایک بار پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم کٹنگ کریں گے یہاں پر تین روم ہیں ایک پچھن ہے لیٹین باتھ روم ہیں اور تین روموں کا برامدہ مکس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں شٹیب دار شٹیب ہم سمجھائیں گے کہاں پر ایک کیسا روم ہے اور کس سیٹ سے روم پر ہم بورٹ لگاتے ہیں اور ہمیں روم کے برسے سے کونسا بورٹ لگانا چاہیے تیموڈلر کا بورٹ لگانا چاہیے روم کے مین گیٹ کے پاس کونسا لگانا چاہیے اور روم کے جسٹ شامنے کے دیبار ہوتی ہے جیسے ہم روم کے اندر انٹری کھاتے ہیں اس کے سامنے والی دیبار پر ہمیں کونسا بورٹ لگانا چاہیے اور ان کے گیٹ کے پاس ہمیں کونسا بورڈ لگانا چاہیے ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہاں پر ہمیں پاور بورڈ لینا چاہیے اور کچھ بورڈ ایسے ہوتے ہیں جو کسٹومر کی مرضی سے لگائے جاتا ہے ہمیں کسٹومر سے یہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں آپ کو کونسا بورڈ کس لیے کہاں پر چاہیے ہوتا ہے جیسے کبھی کسٹومر کو فیریج کہیں رکھنا ہوتا ہے یا پھر اسے لسی دی ٹی بی بغیرہ لگانے کے لیے اسے بورڈ لگانے کی آزا سکتا ہوتی ہے اس لیے آپ کو اپنے مرضی سے بھی کام کرنا ہے اور کسٹومر کی رائے جرور لینے چاہیے جس سے کسٹومر بعد میں یہ نہیں کہا پائے کہ ہمیں یہاں پر ایک بورڈ کی ضرورت تھی آپ نے لگایا نہیں اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے روم کے باہر جو برامدہ ہوتا ہے یہاں پر برامدہ نہیں پورا یہ ہول ٹیپ کا بنا ہوا ہے روم کے باہر سے اور ہم نے بہا پر روم کے باہر کٹنگ کریے اور یہ کچھن ہے چھوٹی سی بنی ہوئی یہاں پر دو سیٹ بینڈ اترے ہوئے ہیں اور بیچ میں ایک فین باکس لگا ہوا ہے چار کلشل باکس لگی ہوئے ہیں یہاں پر کٹنگ کرتے ہیں دونوں سیٹوں سے ہم نے بورڈ لگا دیا ہے اور یہ روم ہے بنا ہوا روم کے جسٹ جو مین مکان ہے اس کا مین گیٹ ہے بہا پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جینا ہے اوپر چاہنے کے لیے اور یہاں پر ایک بینڈ اترہ ہوا ہے اس سیٹ سے ہم کو لیٹرین باتھروم بنی ہوئی ہے بہا پر ہمیں کٹنگ کر کے لائے کر اور انہوں نے پوائنٹ دینا ہے جیکشن ٹیپی لگائیں گے اور اس سیٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں کٹنگ کر رہا ہوں یہاں پر ہمیں انیویٹر کے لیے ایک بورڈ دو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پورا مکان اس مکان کے اندہ تین روم ہے اور یہاں پر ہم نے کٹنگ کر دیںئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شپ؟ سکتے ہیں تین روم آپ بویک سکتے ہیں بلکل ایک دو تین ایک سامنے کا روم ہے دو سیٹ سی روم ہے ہمارے اور گیٹ اور بنڈو کے پاس ہم نے بورڈ لگایا ہے کیونکہ گیٹ کے پاس ہی ہمیں ایک بورڈ لگاتے ہیں جب ہم انٹری کرتے ہیں اس سے پہلے براندہ کی لیٹ ہوتی ہیں اور فین بوکس بغیرہ ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگا ہوا ہے ہم نے دو اوپر فین بوکس بھی پڑے ہوئے ہیں یہاں پر بارہ موڈ لگا دیا ہے اور نیچے ہم نے لگایا ہے موڈ لگا ہے پر پاور کے لیے آپ پر ریس بغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پر اور اس طریقے سے آپ یہاں پر بینڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم کٹنگ کریں گے ابھی لیٹ جات سکی ہے یہاں پر ہم مین بورڈ لگائیں گے یہاں پر اسٹیٹر بغیرہ جو سمر سے بھی لگا ہوا ہے ان کا بہا پر لگائیں گے اور یہاں پر جو ہم نے کٹنگ کر رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین گیٹ ہے اس مکان کا یہاں پر ایک پانٹ اترا ہوا اور یہاں سے جو آپ روڈا دیکھ سکتے ہیں بہا پر ہم نے ایک جیکشن ٹیپ بھی لگائیں گے باہر روشنی کے لیے پانٹ دیں گے اور یہ سامنے کا روم ہے جو ہمارا اس سامنے ایک روم کی سامنے والی دیوار پر ہم نے ایک بورڈ لگایا ہے سکس موڈلر کا اور ایک دوسرا بورڈ لگایا رہا ہے کسٹومن لگایا ہے پر LCD کے لیے اور ہم نے کٹنگ کر کے جھری بھی نکال دی ہے دوستو اب آپ دیکھیں یہاں پر ہم پائپ فٹنگ کریں گے اور پائپ فٹنگ کر کے آپ سمجھتے بھی جائیں جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیٹ سے روم دو بنے ہوئی ہیں ہمارے یہاں پر ہمیں کٹنگ کر کے کمپلیٹ جھری نکال دی ہے یہاں پر بارہ موڈلر کا بورڈ لگائیں گے اور اسی جسٹ اندر اس کے مکان کے اس روم کے بارہ موڈلر کا بورڈ لگاتے ہیں اس سے ڈبل پوائنٹ ہو جاتے ہیں ہمارے اور ساکٹ ڈبل لگ جائیں گے بارہ موڈلر میں اور ایک نیچے پاک وال ہو جائے گا آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس روم میں بھی ایک LCD کا لگوایا ہے سکس موڈلر کا لگایا ہم نے اور دوسرا سکس موڈلر کا لگایا ہے ہم نے پوائنٹ کے لیے لگایا ہے پوائنٹ کے لیے دوستو اور یہ ہے ہماری کچھن اس کا کوئی گیٹ نہیں ہونا ہوا یہ کھولی کچھن ہے وہاں پر لگا دیا ہم نے آپ دیکھیں پائپ کرتا ہے فٹ دوستو ہم اور یہاں پر ایک جیکشن ڈیبی لگا دی ہم نے جو چھت سے بینڈ اتر کے آیا ہے وہاں پر ایک جیکشن ڈیبی لگا کر اور دوسری شیٹ بھی ہے جیکشن ڈیبی لگائیں گے یہاں پر دو پوائنٹ ہو جائیں گے چاہیں تو ہم دونوں میں بلپ لگا سکتے نہیں تو ایک میں لگائیں گے جرور بلپ اب پائپ اور ڈیبی کو لگا کر ہمیں سیڈل کو لگانا بہت ہی جروری ہوتا جس سے ہمارا پائپ بہت آسانی سے فکس ہو جائے اور جس سے ہمارا پائپ سیڈل لگا کر مضبوطی سے ٹکر رہے گا اور پائپ ہمارا نکلے گا بھی نہیں اور پلاسٹر کرنے پر مستری پلاسٹر بھی آسانی سے کر پائے گا جس سے کوئی ایکشن ڈیبی پائپ ہمارے نکل کے نہیں گر جائے اور یہاں پر دیکھیں دوستو ہم لگاتے ہیں بارہ موڈلر کا سوچ بور یہاں پر تھوڑی سی کٹنگ ہمیں چھاٹنا پڑتی ہے کیونکہ کبھی جب ہم جھری نکالتے ہیں تھوڑا بہت رہ جاتا کٹنے کے لیے تو جب ہم پائپ فٹنگ کرتے ہیں تو پائپ کے حساب سے ہم جھری کو نکال دیتے ہیں جہاں پر ہمارے جھری رہ جاتی ہے اور بور بورڈ لگانے میں بھی آشانی ہوتی ہے اس لیے ہمیں اوپر ہم نے لگا دیا بارہ موڈلر کا نیچے ہم لگائیں گے تھری موڈلر کا اس میں آپ پریس فریز بگرہ ہیٹر بگرہ بھی چلا سکتے ہیں اس لیے نیچے ہمیں پوڑر والا سولہ ایمپیر کا یا بیس ایمپیر کا ہی لگانا چاہیے اس سے ہمارے بورڈ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا دوستو ایک اندر ہمیں ٹین بورڈ لگا سکتے ہیں سامنے والی دیوار پر ایک سکسن موڈلر کا اور مین گیٹ کے پاس اس بارہ موڈلر کا اور بارہ موڈلر کے نیچے تھری موڈلر کا بورڈ ہم لگا سکتے ہیں یہ ہمارا common بورڈ ہوتے ہیں جادہ تر ایک روم کے اندر ایسے ہی بورڈ لگائی جاتے ہیں جادہ تر اور اس کے بعد آپ کسٹومر کی ڈیمانڈ پر ایک روم کے اندر چاہاں تو کسٹومر دو لگوا ہے یا ایک لگوا ہے یا دو یا تین سے زیادہ بھی لگوا سکتا کہیں ایسا ہوتا کبھی روم بڑا ہوتا تو اسی روم کے اندر اس کو ایک سیٹ سے فریج رکھنا ہوتا ہے لسی ریوی لگایا نہیں ہوتی اور بیڈ روم کے لیے بیٹ کے لیے اسے پاس میر بورڈ لگانا ہوتا ہے موائل چارجن کرنے کے لیے تو چار پانس بھی بورڈ لگ سکتے ہیں یعنی خاص طور سے تین بورڈ مین ہوتے تین یا دو بورڈ تو ہر روم کے اندر لگنا جروری ہے باقی تو کسٹومر کی ڈیمانڈ کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں جس سے کبھی آپ کو کسٹومر یہ نہیں کہیں آپ نے یہاں پر بورڈ نہیں لگایا ایک بار کسٹومر سے جرور جانکا بھی لینا چاہیے آپ کو کہاں کہاں پر بورڈ کی جرورت ہے دیکھیں دوستو ہم نے پائپ فٹ کمپلیٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جیکشن ڈیپ بی میں ہم نے بینڈ لگا کر دو جیکشن ڈیپ بی لگائی ہیں اور بارہ موڈلر کا بورڈ لگا دیا اسی طریقے سے ہمیں روم کے اندر بھی ایسے کر رہا ہے کیونکہ روم کے اندر ہم بھی یوڈیو نہیں بنا پائیں بہا پر اندھیرہ بہت تھا کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا یہ ہمارا فین باکس اور سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک بینڈ اتوائی بہت تھا جیکشن ڈیپ بھی لگا دی ہم نے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تین ڈو میں ایک سامنے روم دو ہے ہمارا سیٹسے روم اور ادھر اسٹیٹر گرابر ہمیں فور موڈلر کا بورڈ لگایا ہے یہاں پر ہم ایم سی بھی لگا سکتے ہیں اس روم کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے جہاں سے سپلائز کی بند بھی کر سکتے ہیں اور چالو کر سکتے ہیں اور اس مکان کے آگے جو جگہ پڑھی ہوئی تھی بہت جب آگے مکان کے جگہ پڑھی ہوئی ہے وہاں پر بنے گا تب پورا کنٹرول بورڈ آگے چلا جائے گا اور آگے اسی طریقے سے دوستو ہم نے دیکھ سکتے ہیں یہ کچھن ہے کچھن میں یہاں پر ہم لگایا آٹھ موڈلر کا بورڈ کچھن میں بتایا تھا یہاں پر اس سیٹسے ہمیں دو پرنٹ چاہیے پاور والے دونوں اور اس سیٹسے ہمیں سچ چاہیے جو اس کے لیڈی بغیرہ جو لگی ہیں سچ کے لیے رہے گا ہمارا آن آف کننے کے لیے جو پوائنٹ دی گئے ہیں اور یہ اوپر جو بورڈ لگا ہوا سکس موڈلر یہ رہے گا ہمارا آل سی ڈی کے لیے یہ لگوایا گیا یہاں پر آل سی ڈی لگائیں گے اور اس سیٹسے بھی دیکھ سکتے ہیں جیکشن ڈی بھی ہم نے لگا کر تین جیکشن ڈی بھی لگائی ہیں ایک اوپر سے اتاری گئی ہیں اور یہاں پر بارہ موڈلر کا بورڈ لگایا اور یہاں پر ایک بارہ موڈلر کا بورڈ لگا ہوا اور نیچے ہمارا پاور بولا تھری موڈلر کا بورڈ لگا دیا ہم نے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگائے ہمیں لگا کر اوپر جیکشن ڈی بھی لگی ہوئی ہے اندھیرہ کافی روم پر کچھ دکھا ہی نہیں دے رہا ہے اور آپ دیکھیں مین گیٹ کے پاس سے جو ہماری برابر سے لیٹن باتروم بنا گوا ہے یہاں پر دونوں لیٹن باتروم کے گیٹ کے پاس ہم نے ہم نے تھری موڈلر کا بورڈ لگایا ہے اور اس لیٹ سے ہم نے سکس موڈلر لگایا ہے یہ ہے جینہ کے نیچے یہاں پر بتایا گیا ہے بواشنگ مسین ہم رکھیں گے بواشنگ مسین کے حساب سے لگا دیا گیا ہے اور یہاں پر ایک ڈبل پوائنٹ اس سے دیا گیا ہے اور دیکھیں یہ لیٹن ہے لیٹن کے اندر ہم نے یہی سے جیکشن ڈی بھی توڑ کر پائپٹ ٹکڑا لگا کر کمپلیٹ فٹنگ کر دی ہے اور جینہ کے نیچے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں لیٹن باتروم کے لینٹر کو پر ایک پوائنٹ کے دیا ہم نے اور ایک بورڈ لگایا ہے تھری موڈلر بھان کے لیے ان بیٹر بیٹر رکھنے کے لیے دوستو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ ہماری چینل کو سسکرائب ضرور کریں آپ جس طریقہ سے مکان ہو اسی حساب سے کٹنگ کر سکتے ہیں السلام علیکم